اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم محمد بکاس ویلکم تو میرا یوٹیوب چنل ویلکم تو اردر بلوگ میں الحمدلہ ٹک ٹک کو امید کرتا ہوں آپ بھی خوشی سے ہوں گے مزے میں ٹک ٹک ہوں گے یار آج میں کہاں جا رہا ہوں آج میں جا رہا ہوں بی ار بی کنال پہ جا کے آپ کو لہور کی جو سب سے بیگسٹ اور ڈینجرس کنال ہے واٹر کنال وہ دکھاتے ہیں وہ کنال دیکھنے میں کیسی ہے کتنی بڑی ہے کتنی کے ہرائی سب کچھ ہے وہاں جا کے پڑا چلتے ہیں تو میرے میرا کہنا جناب آج بی ار بی کنال جو کہ بمبا والی ریور برانچ ہے جو دراصل یہ نکلتی ہے جناب چناب سے نکلتی ہوئی سیال کورٹ میں داخل ہوتی سیال کورٹ سے لاہور اور پھر لاہور سے کسور میں داخل ہوتی ہے آگے چھوٹ چھوٹ نالے کا گرہ میں جب ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو جناب آج ہم وزٹ کرتے ہیں لاہور بی ار بی کنال کا تو وہاں جا کے ملتے ہیں چلے جی جناب اللہ ہم گھر سے نکل جو کہ ہم جا رہے ہیں بی ار بی بمبا والی ریور برانچ کنال کا وزٹ کرنے تو ساتھ میں آپ کو یہ اس کی جو سب چھوٹی نہرے یہ دکھا رہے ہیں جو لاہور سیٹی میں سے گزرتی ہے تو جناب اللہ وہاں بی ار بی کنال پہ جا کے ملتے ہیں میں جناب اللہ اس کے موجود ہوں یہاں پہ پانی کم کرنے کے سپیڈ بنانے کے لیے آجے جاتا پانی یہ میری پیچھے بی ار بی کنال ہے آپ کو نظر آ رہی ہے ابھی آپ کو ڈرافیں بھی سکھاتے ہیں کہ پانی نیچے کیسے گزر ہے وہ میری پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی کی بہت زیادہ سپیڈ ہے وہاں پہ پیچھے کی طرف اور یہ کنال جو بہت گہری کنال ہے یہ بی آر بی اس لیے نام ہے میں اس وقت بی ار بی کنال کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوں تو گائز پانی بہت تیز ہے مجھے خود چکر آ رہے ہیں دیکھ کے اس کو وہ سامنے جو ڈرافیں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ منڈیا والی کی طرف سے ایک سوا نکلتا ہے جو جا کے وہاں پہ زمینوں کا سلاب اگرہ کرتا ہے اور سامنے آپ کو ایک ریلوے کا ٹریک نظر آ رہا ہے جو پاکستان اور امرتصر کے درمیان جو ریلوے لین چلتی تھی سروس ان کے لئے اوپر سے یہ لائن بچھی ہوئی ہے تو آج کل تو ان دنوں میں سروس بند ہے ٹرین ہی چل رہی لیکن ٹریک وہ ہے جو پاکستان اور انڈیا لہوڑ اور امرتصر کے درمیان جو ریلوے لین تھی اسی کا ٹریک ہے تو جناب پانی دیکھیں بہت تیز ہے بہت گہرا ہے اگر دوسری طرف سے میں آپ کو دکھانے کے کوشش کر رہا تو سامنے وہ ڈرافیں بنائیں گئی ہیں ڈرافیں جو پانی کی سپیٹ کو برہانے کے لئے لگائیں گئی ہیں اور یہاں پہ کچھ بچے جو ہے وہ فیشنگ کر رہے ہیں مچھلیاں پکڑنا یار کیسا شو ہو گئے یہ کتنا خطرنا کام ہے حالانکہ مقامی لوگ اور باقی بھی جو لوگ ہیں لوگوں کو اس نہر پہ نہانے یا کہ فیشنگ کرنے سے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ڈینجرس اور خطرناک کام یہ جنابِ اللہ بی آر بی بمبا والی ریور برانچ کنال ہے جو کہ درہ چناب سے نکلتی ہوئی آپ کو بتایا کہاں کہاں سے ہو کر لوگوں میں پہنچتی ہے تو بہت ڈینجرس اور خطرناک نہر اس کا پانی دیکھیں آپ کو کتنا گہرا اور کتنا تیز پانی اس میں نہانا یا سویمنگ کرنا اپنے آپ کو خود موت کے ہاتھ میں صحب دینے کے بڑا بڑا ہے تو جناب دیکھیں پھر بھی لوگ اس میں سویمنگ کر چکتے ہیں یہ دیکھیں جو آئے ہوئے یہ بی ار بی کنال ہے اور یہ یہ ڈرافیں بنی ہوئی ہیں یہاں نے پانی پڑی پانی کی بہت زیادہ سپیڈ ہے اور یہ بی ار بی آگے کی طرف جا رہی ہے بڑی کیا ڈیہرہ سے اتری آگے اپنے کسور تک ہی جاتی ہے کنال یہ اس کی ڈرافیں اور بہت خطرناک اور ڈینجر پانی یہاں پہ اللہ نہ کھرے خدا نہ خاتے یہاں پہ کچھ چیز گر جاتی ہے تو اس کا نکلنا نممکن ہو جاتا ہے وہ سامنے دیکھیں کچھ بچے جو ہے سیڑے جو ہے وہ اپنے شوق کے لیے مچنیاں پکڑ رہے ہیں ار برافوں کے نیچے کھڑے ہیں لیکن یہ بڑا ڈینجر کام کر رہے ہیں یہ اپنی زندگی کو سمجھے کہ تکہ دینے والا خطرہ ہے یہ جو کام کر رہے ہیں شوق شوق میں اللہ نہ کرے کہ ان سے کچھ ہو جائے پانی میں گر جائے تو ان کا نکلنا نممکن ہوگا تو بہت گہری ہے کئی سال ہر سال میں کئی لوگوں بچانوں کی جانے جو ہے گر کے اس پر مڑ جاتے ہیں ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں لیکن سیفٹی کریں ہم بھی بلکل اس کے کنارے پر کھڑے ہیں اور یہ ہمارے کزن ہے سلمان بھائی اس کے ساتھ ہوایت ہے ہم یہاں بہت کنار سے سائٹی بیو دیکھنے آئے تھے وہاں پر پلاٹ دینا تھا میں نے سوچا چلے نہر اور ڈرافیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بیر بی کنار ڈرافوں کیو پر بڑی ٹھنٹی ہوا چل رہی ہے یہ دیکھیں اور یہ سلمان بھائی سی توت کھانے لگے یہاں پہ سی توتوں کا ایک درخت ہے یہ کچھ پتکی ہوئے وائیڈ سی توت ہے یہ دیکھیں یہ میں بھی توڑ کے کھانے لگا ہوں میٹے سی توت ہے یہ دیکھیں دی میٹے سی توت میں بھی کھا رہا ہوں بڑا اچھا کچھ کبار موتا میں نہر کا کنارہ ٹھنٹی ہوا چل رہی ہے اور نہر کا خطرناک پانی بھی بڑا ہے میں نے یہاں پہ کچھ اپنی سیلپیں خطرہ مول دیا لیکن ڈینجر کام تھا یہ میں نے دیکھیں پیچھے پانی کی سپیڈ اپ چک کریں میٹے دیکھیں پانی کس طرح اچھا تھا پانی کی سپیڈ اپ چک کریں یہ پانی کی سپیڈ اپ چک کریں بہت تیری پانی ایس آفوں سے آگئے نکل کریں یہ دیکھیں اس طرف بچے بھی مشنیاں وگرہ پسند ہیں یہ خطرناک کام یہاں پہ کبھی بھی بیٹھانے چاہیے کیونکہ پانی کے آگے دسک نہیں لینا چاہیے آپ لوگوں کو تو یہ دیکھیں پانی کی سپیڈ اپ چک کریں بہت سپیڈ سے پانی ہی نکل دیا ایس آفوں سے اور یہ آگے ہوتی انہیں ہر جا رہی ہے کتور کی طرف اور یہ سلمان بھائی بھی جو ڈرافوں کو کراس کر کے دوسری سیڈ پہ نہار کے چلے گئے تھے یہ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں کیونکہ یہ نہیں پتا کتانا خدرنا کام ہے یار یہ ایک چکر یا جو رسول پانی میں گر سکتا ہے اور بچے بھی دیکھیں وہ جو اپنی مسجد میں لگے ہوں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جہاں پہ ہوتے ہیں ان کی پہ اپنی پہچار ہوتی ہے دریا یہ نہر کا کنارہ یہاں پہ چھوٹی تھی انہوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے یہ نمازیوں کے نماز پڑھنے کے لئے یہ مسلمان جہاں بھی رہے ہیں وہ اپنی ابارتگاہ تو بناتے ہیں یہ چھوٹی تھی مسجد کی انہوں نے نشانی بڑا اچھا کام جتنے بھی کیا بنایا ہوگا یہاں پہ لوگ نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں اور یہ جناب ہم وہ سامنے کنال بھی ہوتنگ سیسائٹی جہاں پہ ہم پلارٹ دیکھنے آئے تھے ابھی ہم گھڑ جا آ رہے ہیں اس کا نام کنال کے اوپر رکھا گیا یہ جناب ہم گھڑ جانے لگے ہیں یہ بھائی نے بائک سٹارٹ کر لی ہے سیسا ہم گھڑ جانے لگے ہیں سیسا ہم گھڑ جانے لگے ہیں ابھی ہم جانے لگے ہیں بہت ہم بڑا خوش گوار اچھنڈا سا ہو گیا یہ جناب ریلوے لائن ہے انڈیا پاکتان کو کورس کرتی ہے یہ نہر کنارے پر آپ کو یہ دیکھیں کتنی ہڑیاو لگتا ہے یہ دیکھتی ککڑ ہے آپ لوگوں نے کبھی بلے دیکھئے ہوگے یہ دیکھتی ککڑ ہے باقی بھی جو لیڑی پوٹیاں ہو گئی ہیں اور یہ سنگلٹ رہے کے ایک ہی جانے کے اور ایک ہی آنے کے یہ دیکھیں یہ سنہر کے اوپر کچھ نہ مورچے بغیر بھی بنیا ہوئے تھے جب ہماری جنگیں لگتی تھی اس وقت جو آرمی بغیرہ جو روکس میں پوٹ اپ اس میں بیٹھ جائے وہ دیکھیں آپ کو سامنے نظر آ رہے ہو یہ دیکھیں یہ جناب اس طرح کو ہے اپی بھی گیت ہے وہ سامنے اپنے پروس پر نظر آ رہی ہے یہ یہ چھوٹا سا گاو ہے باڑا بھولے بس جاتا تو بولتے ہیں یہ دیکھیں شہرہ آدے اور دیکھیں درخت درخت شہرہ بھولے گا شہر آگا ہے انہوں نے دیکھا ہوں نہیں ملنہ سکتا دے اچھی تھانا ہے دو لے گا دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے درختانی گیڑی چھاں ہے کنال بیر بھی گزر دی پیئے اور تھنٹی ڈنٹی ہواب ہی چھل دی پیئے یہ جنہ بیلہ وہ مقام ہے جہاں پہ بیر بی کنال سے یہ لاہور کنال نکلتی ہے جو ہمارے گرہوں کے ہمارے گرہوں کے ہمارے گرہوں کے پاس یہاں پہ یہ لاہور کے دیکھے یہ کنال کا سٹائٹن پوائنٹ ہے جو لاہور کی سٹنٹر کسی میں سے کنال جزتی یہاں تھی یہ کنال کی گوشی بیر بی سے نکلتی ہے اور یہ پڑے لاہور کو پروس کرتی ہے کارڈا تک یہ کنال چلی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ لاہور کنال کے ساتھ ساتھ تھے آپ کو پڑا بیو چکڑا رہے ہیں کیونے کی نظر کیا ہوگا ہے کنگسٹون کالج کے کنال ہوگا یہ اس طرف آجائے تو کنگسٹون کالج آجاتا ہے یہ دیکھیں یہ کنگسٹون کالج ہے بہت بڑا ہمارے علاقے کی پہنچان ہے یہ کنگسٹون کالج تو یہاں پہ آل ایب اور ایرابر کے سٹوڈنٹ آتے ہیں یہ جناب کنگسٹون کالج کے آپ کو سائنڈ بورڈ بھی دکھاتے ہیں یہ کنگسٹون کالج ہے یہ دیکھیں یہ ایک مین اسپیس مصبور جو اپنے رکشہ پر یہ چیزیں لات کے لے جا رہے ہیں جو بہت پاکستان ہی خوم نہیں تھی یہ چھوٹے چھوٹے جو رکشے پر آلی ہیں جن پر یہ سمان لاکھ کے اپنے روحیوں کے لیے نکل جاتے ہیں جناب یہاں آپ تین چک کریں ایک چنا خوزکرس بیو ہے اس طرح کی روح آپ کو لاہور مال روڈ پر ملتا ہے کہ دونوں سرنوں پر درختوں کے چھتے بڑھیں یہ ٹینٹر میں سرے گزر رہی ہوتی ہیں اور اس طرح روائے تو جناب یہ مہراب میڈیکل کمپلیکس کو بن گیا ہے اس طرح لاکھے میں بہت ویلپنگ ہوتی جا رہی ہے اس سے آگے جناب سوزو واتر فارق شروع ہو جاگے جو لاہور کی بہت بڑی سرنگ پور پارک ہے اور یہ باراندری شادی آل ہے یہ جناب سوزو واتر فارق جو لاہور کی بہت بڑی پارک ہے سرنگ پور پر جو لے جو لے وغیرہ وہ شروع ہو گئی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی یہ کنال کے اوپر یہ دیکھتے ہیں سوزو یہ اس کا مین انٹرس گیوٹ ہے سوزو کا ایسی طرف یہ جناب سوزو بڑی اکنال کے اوپر ہو لے اب آپ کی بیٹس کے بری اچھی پوریات اپنا آپ کی دوسشے برہت بھی دونے بڑی اپنا آپ کی بروں بڑی بڑی آپ کے بارک بیٹ ہے جائے کتے ہیں اس کے نال کے ساتھ سکتے ہیں جس نے جہاں مہتم بڑا اچھا گھر دنگی بھی بہاہ دا رہی ہے تو اب کو ہم جا رہے گھر کے طرف فارق شروع ہو جا رہی ہے اب کو طرح رہا رہی ہے وہ تناشتہ رہی ہے ہے کہ ہماری سببہ بارہ مجھے کے بعد ہوتی ہے ابھی چنہ بھی ہیلے گرچہ سے جاکے روکھنو بھی کھا ہے دیکھے سکھانے میں کیا بنا ہے آپ کی طرح میرے پلائنز ہے کہ پاہیسے کھوبری لے کے کھائیں گے لیکن یہاں روہ کی طرح کی طرف پلات دیکھنے گئے تو پھر باپر ملکی نہیں تھا تو ایک بچہ جو کمہ سے آڑا ہے وہ دیکھیں اسے تو انگیزوں بھی پینا ہوگا یہ بہن صرف پاہیسے آڑا ہے چلیں جی گائز آپ کو بی ایر بی کے نال ویو کے چکلوائی ساتھ میں لاہور کی تھوٹے کنال بھی دکھائیے آپ کو بی ایر بی کا پورا آور ویو دکھائیے جہاں پر ڈرافے پانی نیچے گرتا ہے اور ایڈریلوی لینڈ جو گزر کے لاہور سے امرت سکت جاتی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا بلوگ بہت پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ ہی آج کا بلوگ ڈرینڈ کرتے ہیں